اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بندن صاحب تو دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ سے بہت ہی اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں ایف آئی اے کی کاروائیوں نے لے لیا ہے نیا موڈ اور یہ جو نیا موڈ لے لیا گیا ہے کیا یہ کرپٹو یوزر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا یہ میں آپ سے نیوز کے آگے چل کر کے شیئر کرنے پر آپ سے بتاؤں گا جب اس پیج پر میں آپ کو لے کر کے جانے والا ہوں یہ نیوز بہت ہی اہم ہے تمام کرپٹو یوزر کے لیے اور میں آپ کو حوالہ تن بتاتا چلوں کہ پندرہ دن پہلے جب ایف آئی اے نے پی ٹی اے کو لیٹر لکھا تھا کہ آپ ایسی تمام ویب سائٹس اور اپلیکشن کو بند کر دیں جن کا تعلق ڈائریکٹ بائنانس کے ساتھ ہوگا یہاں کرپٹو گرنسی کے ساتھ ہوگا تو اب ایف آئی اے کا یہ جو کاروائی کا جو سلسلہ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے وہ میں آپ سے ویڈیو میں آگے جا کر کے شیئر کرنے والا ہوں اور اس میں بہت ہی اچھی خبر میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں جتنی بھی سولہ سو ویب سائٹس لکھ کر کے ایف آئی اے نے پی ٹی اے کو بھیجی تھی ان کا کیا انجام ہوا ہے اور کیا اس وقت اس کی صورتحال لیٹسٹ کھل کے سامنے آئی ہے اور اب ایف آئی اے کی کاروائی نے جو نیا موڑ لیا ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں کرپٹو سے جڑی ہر نیوز ہر ریویوز اور کوئن کوئی بھی ہو مارکٹ میں نیا آنے والا یہاں ہو پرانا ان کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہ سکیں تو آپ نے کیا کر دینا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن فوری طور پر موصول ہوتا رہے تو دوستو بینہ دیر کی بڑھتے ہیں خبر کی اصل خبر کی طرف سو ڈیر ویوبرز ہم آ گئے ہیں اس نیوز کے پیج پر اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ نیوز شیئر کروں اور آپ کو بتاؤں کہ کرپٹو کرنسی یوزر کے لیے میں لے کر آیا ہوں بہت ہی بڑی اور عالی شان خبر اور جو بھی ایف آئی اے نے پی ٹی اے کے ساتھ مل کر کلائب کر کے جو سولہ سو ویب سائٹس کو بند کرنے کی ڈھانی تھی اس کے اوپر ہمیں ایک بہت ہی اہم جواب موصول ہو چکا ہے جو کہ کرپٹو کرنسی کے یوزر کے لیے بے حد بہترین اچھی خبر ہے اس سے پہلے کہ میں اس کا آغاز کروں میں آپ سے ایڈوانس میں ہی ایک معذرت کر لینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو بیک گراؤنڈ سے ہارن کی یا وائلیشن کی آواز آئے تو اس کی معذرت اس لیے کہ میں اس وقت ایمرجنسی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے تاکہ ان کو میں یہ خوشخبری وقت سے پہلے پہنچا سکوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر ہم آپ سے نیوز بریکنگ کرنے میں دیر نہیں لگاتے بعد میں آپ چاہے جس مردی چینل سے اس خبر کو سن لیں لیکن ہم آپ تک اچھی خبر پہنچانے میں دیر نہیں کرتے تو دوستو پندرہ دن پہلے کی بات ہے جب ایف آئی اے نے لیٹر لکھا تھا پی ٹی اے کو کہ آپ ایسی تمام سولہ سو ویب سائٹ جن کے ہم آپ کو ایڈریس سنڈ کر رہے ہیں ان کو آپ نے بلوک کر دینا ہے جھانبین کرنے کے بعد تو ایف آئی اے کا جواب کا ویٹ کرنا بالکل حق بجانب تھا تو ایف آئی اے کو پی ٹی اے کی طرف سے آج جواب محصول ہو چکا ہے اور پی ٹی اے نے اس کا جواب دیا ہے کہ the problem is that most of the ویب سائٹ are linked already not working یعنی کہ سولہ سو میں سے ایک ہزار سے زیادہ ویب سائٹ تو ایسی نکلی ہیں جو کامی نہیں کر رہی اور سم ویب سائٹس are doing another business اور کچھ ویب سائٹ ایسی نکلی ہیں جو کچھ اور کاروبار کرتی ہیں اور وہاں پر صرف اور صرف کرپٹو کرنسی کے لنک موجود ہیں یعنی کہ بعض کاتی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی بھی چینل کو بنا کر وہاں پر لنک دیتے ہیں لیکن direct آپ وہاں پر کام نہیں کرتے تو لہٰذا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نیوز کا ایک اگلا حصہ بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن پہلے میں آپ سے اس کا خلاصہ شیئر کر دوں کہ جو سولہ سو ویب سائٹس کو بند کرنے کی درخواست کی گئی تھی وہ بالکل بندل ہو گئی فارغ ہو گئی خالی ہو گئی اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا نہ ایف آئی اے کے لیے اور نہ پی ٹی اے کے لیے تو دوستو نہ صرف یہ کہ پی ٹی اے نے اس کے ساتھ اور بھی بڑا مفصل قسم کا جواب دیا ہے یعنی کہ پورا تفصیل کے ساتھ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی ہمیں ایسی ایکٹیوٹی نہیں ملی ایسی اپلیکیشنز کے ساتھ جو ورک بھی کر رہی ہیں چاہے انہوں نے اس کا سائیڈ لنک ہی کیوں نہ یوز کیا ہو کہ وہاں پر ہمیں کوئی بھی ایسا منی لانڈرنگ کے کوئی اسباب ملے ہی نہیں نہ وہاں پر ہمیں کوئی ابھی تک ایسا کوئی کرپٹو کنسی سے جڑا کوئی ان لیگل یوز ملا ہے تو دوستو اگر آپ پرسنلی اس نیوز کو پڑھنا چاہیں گے تو یہ نیوز آپ کو آسانی سے ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی اے نے اس کے ساتھ مزید کیا بولا وہ بھی میں آپ سے پہلے انگلیش میں پڑھ لوں گا پھر بعد میں آپ کو اس کی اردو کی ٹرانالزیشن بھی میں کر دوں گا اور دوستو ذہن میں رکھے گا کہ پی ٹی اے نے یہاں تک ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے پاس یعنی پی ٹی اے کے پاس ایسی ٹکنالوجی ہی موجود نہیں ہے کہ وہ آل ریڈی ایسی ویب سائٹ کو بند کرنے کی سکت بھی رکھتی ہو بلکہ ایک نئی قانون سازی کی بات کی گئی ہے اور پی ٹی اے نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ آپ کو بلوک چین ٹکنالوجی کو سمجھنے کے لیے پہلے بلوک چین ٹکنالوجی کے ماہرین سے رابطہ کرنا پڑے گا اور اگر آپ جب تک انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنے کی خواہش اپنے اندر رکھتے ہیں تو ذہن میں رکھے گا کہ پہلے آپ کو انٹرنیشنل نہیں تو نیشنلی لوگوں کو ہائر کرنا پڑے گا جو کم از کم آپ کو پہلے یہ بتا سکیں کہ بائنانس کام کیسے کرتی ہے اور یہاں تک کہ بائنانس کے اوپر بھی کافی بات ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ بہت زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بائنانس کو منی لانڈرنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن ایسے کوئی بھی پاکستان میں ابھی تک اسباب پائے ہی نہیں گئے جتنا بھی مسئلہ پیدا ہوا وہ جب اپلیکیشن بند ہوئی ایچ یو سی اور اوکے مینی ایچ ایف سی ایسی جتنی بھی اپلیکیشن نے مسئلہ کھڑا کیا انہوں نے لیٹر لکھا تو ہی یہ کاروائی شروع ہوئی تو دوستو اب نیوز کا اگلا حصہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ بائنانس کی طرف سے جتنی بھی ہو سکتی تھی مدد پاکستان کو ملی ہے اور بلوکچین ٹکنالوجی کو لے کر کے لیکن پاکستان کے پاس اس وقت اپنے پاس ایسی کوئی بھی آپشن موجود نہیں ہے کہ پاکستان میں مطلب اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس کرپٹو کرنسی یوٹلائز بلوکچین ٹکنالوجی one of one to investigate matter of کرپٹو کرنسی should be the knowledge of بلوکچین ٹکنالوجی in the future blockchain expert will be needed to FIA cybercrime bring to investigate these matters تو لہٰذا دوستو پی ٹی اے نے جو return letter لکھا ہے FIA کو وہ اس کا جواب یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی ایسے ویب سائٹس موجود ہی نہیں ہے جہاں پر بائنانس نے لنک کر کے بزاتے خود منی لانڈرنگ کے لیے لوگوں کی مدد کی ہو تو لہٰذا پچھلے دنوں ذہن میں رکھے گا اس نیوز کا جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جتنی بھی federal investigation اجنسیوں نے crime کے خلاف جتنے بھی کاروائییں کی تھی وہ ساری بگار ہو چکی ہیں اور ابھی تک اگر بائنانس کے ساتھ مل کر تھرڈ پارٹی نے اگر کوئی کام کیا تھا جیسے کہ اوکے منی یو جی وغیرہ ایسی application یا ایچ ایف سی ان کا یہ ذاتی معاملات بائنانس ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ مل کر اس کو حل کرانے میں بالکل تیار ہے لیکن ایسی کوئی اب تک رپورٹ آج کی نیوز میں ہمارے پاس نہیں ہے کہ کرپٹو کرنسی کو بین کرنے سے ریلیٹڈ کوئی بیڈ ریمارکس پی ٹی اے نے دیے ہوں لہذا پی ٹی اے نے آج ایک اپنا بہت ہی اچھا رول پلے کر دیا ہے پاکستان کی تاریخ کا اور میں بزاتے خود اس چیز کو سمجھتے ہوئے اگر آپ اس نیوز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ذہن میں رکھے گا کہ ریسنٹلی جتنے بھی تھکے ہوئے یوٹیوبر نے مل کر کے ایک جوٹی کمپینڈ چلائی تھی خاص کر کے وہ جو اس کو کرپٹو کو بند کر ہی دینا تھا لیکن میں نے بڑی مشکل سے رکوا لیا یہ وہ ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملتی رہیں گی تو دوستو ہوفیلی آپ کا جو پریشر ہے آپ کو المکہ ٹیک اینڈ بزنس آپ کے ثروح ہمیشہ کم کرنے کو ہی ملتا ہے ہوفیلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیک گراؤنڈ پہ جتنا بھی شور تھا اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ نیوز بولٹن ہے اور میں امرجنسی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا ہوفیلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تو اللہ حافظ